پنجاب اسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئرز کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے پنجاب بھر سے انجینئرز کی بڑی تعداد دھرنے میں شامل ہونے لگی ایرگیشن سیکریٹ میں احتجاجی انجینئرز دھمال ڈالتے رہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ حسام اجمل سے جی حسام بتائے گا دوسرا روز ہے اور دھرنا جاری ہے کیا کہا جارہا ہے مظاہرین کی جانب سے آج دھرنے کا دوسرا روز ہے اور ادھر ایرگیشن سیکریٹریٹ میں جو ہے وہ تمام انجینئرز موجود ہیں پورے پنجاب بھر سے جو ہے وہ تمام جو گورنمنٹ کے ادارے ان سے انہوں نے شاملیت کا یہاں پر اعلان کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ٹیکنیکل الالاؤنس چاہیے ڈیڑھ جو ہے گناہ ان کی جو بیسک پی ہے اس کا اور وہ جب تک نہیں ملے گا ہمارا احتجاہ جاری رہے گا پنجاب بھر میں تمام ترقیاتی کام بند رہیں گے اور فنڈ سرینڈر کرنے سے بھی ایک کے حوالے سے بھی ان کی جو ہے وہ اعلانات ہو چکے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں اب بتائی گا کہ فنڈ سرینڈر کرنے کے حوالے سے بھی اعلان ہو رہے ہیں چیف انجینئرز کی طرف سے بھی اعلان ہو رہے ہیں تمام ازلا کے اس حوالے سے تھوڑا سا ہم لوگ کل سے یہاں پہ دھرنے پہ موجود ہیں اور ہماری بہت ہمارے دھرنے کے باوجود یہاں پہ ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے آج جس کے نتیجے میں چیف انجینئرز نے سب زون کا اعلان کیا ہے کہ اپنے زون کے وہ فنڈ سرینڈر کر دیں گے اور کوئی اس سے سارے کام رک جائیں گے پورے سال کوئی کام نہیں ہوں گے سب ڈپارٹمنٹس کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں سب کے انجینئرز یہاں پہ موجود ہیں اگر سب یہ سب فنڈ سرینڈر ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ میں پورے سال کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوں گے اور کل سب جیف انجینئرز اپنی سب ٹیمز کو لے کے یہاں پہ دوبار پہنچیں گے اور ہم یہاں پہ متفق ہیں ہماری یونٹی یہاں پہ شو ہو رہی ہے اور ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں پنجاب بھر میں ترقیاتی کام رکنے کا اعلان کر دیا گیا ہے خواہ وہ کسی بھی محکمہ کا ہے انجینئرز کے جانب سے اور اسے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں جی آپ لوگا جو دھرنا آج چل رہا ہے دوسرا روز ہے اس حوالے سے آپ کا مزید لائے حمل کیا ہوگا حکومت کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ مذاکرات ہو پائیں ہیں ابھی تک یا نہیں ہو پائیں حکومت کے ساتھ ہمارے کل ہی ہماری ریپریزنٹیٹیوز گئے تھے انہوں نے ایریگیشن ڈیپارٹنٹ کے سیکٹری سے بھی بات کی لیکن وہی جس طرح سے پہلے انہوں نے ہمیں ایک ہول کمفرٹ دیا تھا سے فلولی پاپ دیا تھا وہی انہوں نے بات ابھی دوبارہ کی ہے کہ ہم نے فائل پوٹ اپ کی ہوئی ہے وہ چل رہی آگے کچھ دنوں میں آپ کا کام ہو جائے گا لیکن چونکہ پہلے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا تھا کہ مارچ کی پی میں آپ کو ٹیکنیکل الالاؤنس مل جائے گا جو کہ ہمیں نہیں ملا مارچ کی پی میں ٹیکنیکل الالاؤنس کا وعدہ کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے لیکن ان کا یہی کہنا ہے تحال اس کے جانب اس قدم کے حوالے سے کوئی بھی ابھی تک پیش رفت نہیں ہو سکی اور ان کو ابھی تک کسی بھی قسم کا مطالبات اسلیم نہیں کیے جاتے دھرنا جاری رہے گا بہت شکریہ آپ کا حسام اجمل آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھے